اسلام علیکم ناظرین کے ایجی این میڈیا نیٹورک میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے پروگرام فلیٹس ٹاک ویڈ شافیہ خان کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کے شمارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کی ایک نوجوان اپنی آنے والی جو قوم ہوتی ہے اس کا ستون ہوتا ہے آنے والی وقت میں کیا کچھ اس قوم کے ساتھ ہوگا یہ اس قوم کے جو اس وقت نوجوان ہیں وہ یہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آنے والا ان کا فیوچر کتنا سٹرونگ ہوگا یا کتنا ویک ہوگا اور انہی نوجوانوں کی زندگی کیسے کچھ رہتی ہے ان کی پیدائی سے لے کر ان کے جوانی کا دور آنے تک یہ اپنا سٹرگل کیسے کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو کیسے حاصل کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم آج کی شمارے میں جانی ہوئے تو ناظرین آج کی شمارے میں ہم جس شخصیت جس نوجوان کو آپ سے روبرو کرانے جا رہے ہیں ان کا نام تنویر پوسین ہے جو کہ شہری سری نگر کے حوال زڑی بلالاکے سے ہے آئیے کرتے ہیں ان سے بات اور ان کی زندگی ان کی جوانی کے بارے میں جاننے کی کوشش خیر مقدم ہے آپ کا شکریہ آپ سے جاننا چاہوں گی تنویر پتھان کی پیدائش کب ہوئی جب وہ بڑے ہوئے تب وہ کیا بننا چاہتے تھے دیکھیں میں کیا اپنے بارے میں کیا بتاؤں لیکن جتنا کچھ مجھے پتا ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے بیان کروں گا 1987 میں میں بورن ہوا ہوں یہاں ہی زڑی بل خوش آل سر کے اس ایک ایریا میں اس کے بعد میری سکولنگ گریل لینڈ سکول سے ہوئی جو ہمارے ادھر ہی کے چوک حمل میں ایک لوکل سکول ہے اس میں میری سکولنگ ہوئی اس کے بعد وہاں کیا کچھ دکھنے کو ملا کیا کچھ سیکھنے کو سیکھنے کو ملا کیا جذبہ وہاں سے لے کے ہم نکلے ٹینت کلاس تک ہم نے وہاں پڑھائی کی لیکن وہ تب کا دور اور آج کا دور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے اس وقت کی پڑھائی اور آج کی پڑھائی اس میں بہت آسمان زمین کا فرق ہے تف کون تھی اس وقت کی آج کی تف تب ہی تھی آج تو تف نہیں ہے آج آپ کو پتا ہے آپ اپنے بچے کو ٹیوشنز مجھے لگتا ہے کہیں کہیں پہ دو دو جگہ پہ بھی ٹیوشنز کے لئے بچوں کو چھوڑتے ہیں گھر میں بھی ویسا ہی محول ہوتا ہے لیکن اس زمانے کی میں اگر بات کروں تو ہمارے لئے وہ بہت تف ہوتا تھا ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن شکر اللہ علاقہ کہ ہم نے وہ دسویں جماعت تک وہاں گرن لینڈ سکول سے ہم نے پڑھائی حاصل کی اس کے بعد ہمارے پرنسپل جو وہاں تھے عشرف صاحب ان کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا انہوں نے ہمیں بہت اپنا وہ ایک ممانے کے ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہ سکھانے کے لئے لیے لیتے تھے ہر جگہ پہ نصیت کرتے رہتے تھے تو اس کے بعد ٹینٹھ کلاس کا اگزام دے کے وہاں سے پاس ہو کے پھر ہم نکلے تو اس کے بعد میں نے ایس پی ہائر سیکنڈری 11th اور 12th کے لئے سبجکس کیے تھے آپ نے میں نے ٹینٹھ کلاس کے بعد پہلے کچھ ہی ٹائم کے لئے میں نے میڈیکل سبجکٹس چوز کیا تھا لیکن اس کے بعد ایک مہین میں میں نے وہ چینج کیا میں نے پھر کامرس پگڑا کیونکہ میرا بچپن سے ہی دماغ تھوڑا بزنس کی اور ہوتا تھا تو پھر تب اس زمانے میں ہم اپنے بڑے بزرگ اسے سنتے تھے اگر بزنس کرنے کا کسی کو دماغ میں ہے بزنس کرتا اس کو کامرس پہ تھوڑا عبور ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے کامرس سبجکٹ لیا 11th اور 12th کلاس یہاں ایک مانے ہوئے ہمارے ایک استاد نظیر مرزا صاحب ہے اس کے پاس ہم نے ٹیوشنز لینا سٹارٹ کیا انہوں نے بہت اچھے سے اپنا بچہ سمجھ گیا ہمیں اچھے طریقے سے ان دو سال انہوں نے ہماری بات ہم بولیں گے کہ خدمت ہی انہیں کی ہمیں آگے اچھا راستہ دکھانے کے لیے انہیں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی تو اس کے بعد 12th کلاس پاس کر کے SP ہائر سیکنڈری سے نکل کے اس کے بعد میں نے اسلامیہ کالیج میں ایڈمیشن لیا ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا مجھے اپنا اپنی بچپن سے 8th کلاس 9th کلاس سے دماغ میں ہوتا تھا کہ میں وہ کام کروں یہ کام کروں گھر کا اپنا جو بھی ہے ہمیں دادا پر دادا کا وہ سائیڈ چھوڑ کے مجھے اپنا کچھ کرنے کا دماغ میں ہوتا تھا مجھے بزنس کرنے کا مائنڈ ہوتا تھا میں جس دماغ میں مجھے جو بھی آتا تھا میں اس کے لیے آگے جاتا تھا میں نے کوشش کر سائیڈ سے کی آپ نے بزنس مائنڈ کی بات کی تو میں آپ سے ایک سوال یہ ایک کائنڈ آف مزاق کیونکہ ہر کوئی بچپن میں ایک بچہ کرتا ہے میں نے بھی کیا ہے کوئی مارکٹ سے کوئی چیز کھری دی فر ایک زمپل ایک رکھ پے کی چویں گا اس کے بعد اپنے بائے بہن کو دو رو پے میں تین رو پے میں بیچے آپ نے ایسا کیا ہے بچپن میں بائے بہن کا میں نہیں بولوں گا لیکن اپنے ایریا میں اپنے محلے میں ہم نے ایک پانچھے دوست ہمیں لے تھے وہ تھوڑا مجھ سے بڑے بھی تھے ہم نے ایک مارکٹنگ ایجنسی بیچ میں ہم نے مارکٹنگ ایجنسی ٹائپ ایک ہم نے وہاں ہر کوئی آئیٹم ایویل بل رکھا تھا جو بھی ہمیں کال کرتا تھا جو بھی ہمیں بولتا تھا ہمیں اس چیز کی زورت ہے ہم اس کو شام کو گری بیج دے ایک تو ہم نے اس کے لیے کوئی بندہ رکھا تھا لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا میں کوشش کرتا تھا میں خود ہی لے جاؤں اس میں کیا ہوتا تھا جو کمیشن جو مارجن ہمیں اس ڈیلیوی بای کو دینا پڑتا تھا ہم کوشش کرتے تھے کہ یہ بھی ہمیں خود کو ہی ملے گا اس دوران سال ڈیڑھ سال دو سال ہم نے وہ مارکٹنگ ایجنسی آپ مانی رہے ہمارجی شادیوں میں بہلو کو بائیوں کو جو بھی سمان چاہیے ہوتا ہے وہ اے ٹو زڈ ہم نے ادھر اپنی اس مارکٹنگ ایجنسی میں رکھا تھا تو تب ہمیں بہت ساری کالز تب تو یہ سسٹم موبائلز کا اتنا زیادہ نہیں چلتا تھا لیکن پیجر سسٹم فون دو چار فرینڈز میں سے ہمیں ایک دوست کے پاس فون ہوتا تھا تو پھر اسی تھروں ہمیں آرڈرز ملتے تھے تو یہ بیچ میں ایسا آیا ہے میں نے اپنے مان لیجیے کازن یا کوئی اپنا چچیرا یا کوئی مسیرا ان نے کچھ مانگا تو ان کو بھی میں نے وہ سامان دیا ہے اس میں اپنا پروفٹ رکھ کے یہ بات آپ کی سچ ہے ایسا تو ہوتا ہی ہے جی تو پھر اس کے بعد ہم نے اسی مارکٹنگ ایجنسی سے اس سے ہمیں بڑا اچھا مارکٹ ہم نے گین کیا بہت پروفٹ بھی ملتا تھا ڈاؤن ٹاؤن کا پورا ایریا ہم سے پھر سامان لیتا تھا لیکن پھر چینج آئی تو اس کو ہم نے سائیڈ میں رکھا تو پھر اسلامی کالیج میں ایڈمیشن لے کے فرسٹ ڈیر سیکنڈ ڈیر فائنل ڈیر تو اس دوران مجھے جو بھی مائنڈ میں آتا تھا جس طریقے سے بھی مجھے کام آتا تھا دماغ میں تو میں کوشش کرتا تھا اس پہ میں ادھرو میں سٹارٹ کروں اسی دوران فود سپلے میں وہ کانٹریکچول جابز تھے وہ فیر پرائز جو وہ سٹور جو ہم آج جگہ جگہ دیکھتے ہیں تو میں نے اس کی لائسنس اپلائی کی تو اس کا مجھے راشنگھاڈ راشنگھاڈ کی لائسنس مجھے ملی تو وہاں ہمیں وہ کمیشن بیسل چار پانچ چھے مہینی کے بعد ملتی تھی تو میں آپ کو اپنا راز ایک بولوں گا پہلے مہینے مجھے ٹانٹی ٹو ہنڈر آئے تھے پہلا والا کمیشن تو محنت محنت کر کے جو مجھے وہاں ملا تھا کمیشن وہ میں نے ایسی کلکولیٹ کر کے دیکھا تو وہی ٹانٹی ٹو ہنڈر میں نے جمع کر کے ایک سال وہ اپنے پاس کچھ اماؤنٹ جمع کیا تو میں کرنگر تو آنا جانا ہوتا تھا شہید گنج جو فوڈ سپلے کا ڈپارٹمنٹ شہید گنج میں ہے وہاں باہر نماز کے لیے نکلتے تھے باقی چیزوں کے لیے نکلتے تھے تو کبھی چائے کا پینے نکلتے تو وہاں بہت ساری دوستی بڑھ گئی تھی باہر جو وہاں مارکٹ ہے شہید گنج میں یہ ریالٹی بتا رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے وہ پینسے کچھ ٹائم کے لیے جمع کیے اس کے بعد میں نے وہاں سے ایک میں گیا ڈیلر کے پاس جو وہاں پہ وہ گاڑیا بھیجتے ہیں تو میں نے اس ڈیلر سے ایک گاڑی لی اور وہ بھی میں نے کونسی گاڑی لی وہ میں نے لیے کامرچل گاڑی تاویرا کسی کو نہیں پتا تھا گر میں یا میرے رشتے داروں کو نہیں پتا تھا تو پھر جب میں شام کو آیا تو شام کو میں نے وہ گاڑی گھر کے پاس لائی تو پھر گھر والوں میں وہ ایک خوشی مجھے دکھنے کو ملی کہ وہ پیسے جہاں سے میں نے وہ کیے تھے جماعے کے دو دو تین تین چار چار ہزار تو اس کے بعد وہ گاڑی بھی میں نے فل پیمنٹ پہ نہیں لی اس کو باقی وہ فائنانس رکھا جتنا میرے پاس پیسہ ہو گیا تو اتنا میں نے ان بائی کو دے دیا تو اس کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا اس ایک گاڑی سے میں نے پھر دو دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر چھ ساتھ گاڑی میں نے خریدی تو شکر اللہ کا اوپر والے کی وہ دین ہوتی ہے تو پھر اس سے میرا اچھے سے گزارہ چلتا تھا اس بیچ پھر میری جان پہچان ہو گئی جو ہمارا ٹی آر سی میں جہاں سے گاڑیا جمو کے لیے نکلتی ہے تو پھر آنا جانا وہاں ہوتا تھا پھر یہاں سے نکل جاتے کبھی کبھ ان کو دن بھی لگ جاتا تھا کبھی شام تک بھی دو دن تین دن بھی سواری نے جاتے تھے گاڑی وں کے ساتھ خود گئے ہے ڈرائیور کے ساتھ کمپنی دینے کی اگرز کبھی کبھی کبھ اس دوران آپ کوکنگ کرتے تھے نا مجھے کوکنگ کوکنگ نہیں کی کوکنگ کوکنگ میں آپ کو بولوں گا وہ بھی ایک دور بیچ میں آیا تھا کسی جگہ ہم اکیلے رہ رہے تھے وہ بھی نارمل سی کوکنگ کرتے تھے جس سے ہماری بھوک مٹ جاتی باقی جو سارا گھر کا بنانا ہوتا باقی جو ہماری ماں بہنے بناتی وہ اس حساب سے ہم زیرو ہیں اس حساب سے ہمیں نہیں آتے تھے میں بیچ میں جمہ جاتا تھا میں کیونکہ تب میں ملازمین جمہ اور کشمیر میں پریسیڈنٹ تھا تو پھر جمہ جمہ جاتا تھا پھر میں کبھی کبھار منت میں ایک یا دو بار اپنی کسی جاتا تھا یہی سلسلہ چلتا رہا بیچ میں آپ کو یہ بتاؤں گا ایک بار ہم رمضان میں بیٹھے تھے تو صبح کے ٹائم جب ہم نے شہری ختم کر کے نماز پڑی تو ہمیں ایک میسیج ملی کہ آج وہ پولیس کی بھر جو ہوتی تھی ہوتی تھی 2014 میں اس 14 گراؤنڈ میں لال چوک تو وہاں اندر نہیں الو کر رہے تھے مجھے سیول بندے کو میں نے کی تھی وہاں یہاں سپادش تو لیکن اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اپنے ڈاکمیٹس منگوائی گر سے میری سرٹیفیکیٹس تھی بہت ساری چاہے ریس میں چاہے سرٹیفیکیٹس میں نے ساری منگوائی تو میں وہاں کیوں میں رکھی تو ادھر سے مجھے بھلاوا آگیا تو آپ کو کرکیولم ایکٹویٹیز میں بھی شرکت کرتی بلکل نہیں سکولing ٹائم اس کے بعد میں بہت بجی رہا اس کے بعد میرے پاس اس چیز کے لیے ٹائم لی رہا میں صبح نکلتا تھا کھیل کود کے ساتھ تھا تھوڑا سا لیکن ٹین کلاس ٹویل کلاس کے بات ٹوٹل ٹائم نہیں ملا تو اس کے بعد میں اس بھرتی میں ادھر ایڈجسٹ ہو گیا کیونکہ مجھے کوئی من نہیں تھا میں گیا تھا میرے کہنے یہ مطلب ہے یہاں ایریا کے دوستوں کو میں اپنے کازمز کو اٹھایا تو لیا وہاں ان کو ساتھ گیا تھا تو اس میں ابھی جاب مجھے ملی تھی لیکن پھر میں جائن جس دن کیا میں اسی دن واپس وہاں سے آیا میرے یہی دماغ میں تھا کہ اگر میں کسی ایسی جگہ جاب کروں جو پولیس کی مطلب آپ لوگوں کی خدمت ہی کر رہے تو اس جگہ کرتا جہاں پوسٹنگ ہوگی میرے کہنے کا مطلب ہے اپنی اردگیرد اپنی ایریا کا خاص کر ہماری کومیونٹی میں ایسے کچھ دن ہوتے ہیں تو ہمیں صبح رات دن رات کھڑا رہنا پڑتا وہ سب چیزیں میں نہیں کر پاتا یہی دماغ میں رکھ میں نے پولیس جو اس دن واپس چھوڑی تو پھر اس کے بعد آگے چل کے وہ فوڈ سپلی کا سسٹم بھی بہت اچھا دور رہا میرا اس میں ابھی میں نے بہت محنت کی پوری لگن کے ساتھ وہ کام کیا تب بھی مجھے لگ رہ تھا کہ اگر انسان اچھے نیت سے کام کر تو مجھے لگتا یہ عبادت ہے اللہ تعالی کو بہت پسند گڑیوں کا بڑا شوق ہے بار بار گڑی چیک کر گڑیوں مجھے بابج پن سے شوق تھا ہر کسی کمپنی ایک گڑی میرے پاس ہو گی ضرور جی تو دنیا میں رہنے کے لیے کیونکہ یہ جو نیلم کا ہوتا ہے نیلم جس کو سٹون نکلے گا تو یہ لگاتا ہے یہ مجھے بڑا اچھا کام دیتا ہے اور جو یہ ہر سی جواد ہے یہ ہمارے ایک امام ہے یہ ان کے روزے سے آتی ہے یہ مان لیجے آپ اپنی سرکشہ کے لیے یہ مان لیجے آپ اپنی ایک وہ پروٹیکشن کے لیے تو آپ کربلا گئے ہیں ہاں میں اللہ تعالی نے نواز وہاں سے بھلاوا آیا اچانک بیٹھے تھے گھر پہ اچانک مجھے آیا وہاں سے میں نے کسی کو فون کیا جو جیسے عمرہ پر جاتے ہے ویسی کربلا شریف کا یہ تو پورا ڈیفرنٹ ہے اگر ہم آپ سپوز مان لیجی حج کی بات کریں حج ایک جس پہ یہ واجب ہو جس کو حج جانے کے لیے اپنے پاس یہ ہو تو اس کے لیے جانا ہے اب رہی پات کربلا کی یہ تو انسان کو اپنا شوک ہے یہ نظریہ ہے محرم پہ جس وقت یہ ریکارڈ آیا تھا گیارہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگ وہاں تھے تو اس وقت مجھے بھی گلاوہ ادھر سے آیا تھا تو مجھے دراصل یہی دماغ میں تھا کہ میں جاؤں گا تو ایک جگہ پہ ایک ایک جاؤں گا ورنہ ہمارے میں کیا ہے ادھر لوگ جاتے ہیں پہلے جائیں گے وہ عمرہ کرنے اس کے بعد جاتے ہیں وہ کربلا اس کے بعد جاتے ہیں ایران بھی لیکن مجھے لگتا ہے ویسے انسان ایک جگہ جاؤ اچھے سے عبادت کرو اپنے جو گناہ ہوگے تو وہ وہاں انسان پوری طرح سے استقبار کر کے آئے گا تو انشاءاللہ اس سال میری کوشش رہے گی میں اس سال انشاءاللہ عمرہ پہ کوشش کر اس سال کیا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہی دنوں میں کوشش کریں گے کیونکہ اگر جاؤ تو جوانی میں جاؤ انسان جب بزرگ ہوتا ہے پھر وہاں دوسرے کا محتاج رہتا تو میں کنٹنو کر رہا ہوں اپنی یہ بات اس کے بعد چھے سال پلس ہو گئے پانچ سال پہلے یہاں اگر ایریا میں اپنی خالی اپنے محلے کی بات نہیں کروں گا سرین اگر میں جب فیر پرائز ایمپلوائز ان کا میں جب پریسیڈنٹ تھا تو ہر سائیڈ سے مجھے فوڈ ڈیپارٹمنٹ ریلیٹڈ کچھ نا کچھ گریوینس آتی تھی آپ نے کسی کو نمبر دیا دوسرے کسی نمبر دیا جس کو بھی راشن کارڈ ریلیٹڈ کسی بھی ریلیٹڈ کچھ مسئلہ ہوتا تھا تو میں میں ہر وقت یہی کوشش کی ان کا اچھے طریقے سے پیش آؤ تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ برابر مجھے لگتا ہے میں ہفتے میں ایک یا دو بار فوڈ سپلی ڈپارٹمنٹ جاتا ہوں کیونکہ وہاں کا جو پیار ہے تو وہاں کا جو آپ نے اپنی جوپ چھوڑی لیکن آپ ان کے ساتھ وابستہ ہوئی بلکل وابستہ ہوں مجھے اگر اپنے کسی بھی سائیڈ سے کوئی گریوینس آئی ہوتی ہیں میں وہ اپنی جگہ پہ جمع کر ایک دن میں فوڈ سپلی جاتا ہی جاتا ہوں تو وہاں کی ایک خاص خصوصیت یہی ہے کہ چاہے گھم ہو چاہے شادی ہو چاہے کوئی بھی خوشی ہو تو وہاں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ وہ کھڑا رہتے تھے وہ ہمارے وہاں ایک پریسیڈنٹ صاحب وہ خوشی دالم صاحب تھے انہوں نے ایسا وہاں نظام قائم کیا تھا اگر آپ باقی جگہ جاؤگے تو ادھر آپس میں بنتی نہیں باقی دیپارٹمنٹ میں ایک دوسرے کے ایک بیوار نہیں رہتا ہے جہاں وہ پیار شفقت آپس میں پر کھانے پینے اس یونین کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اگر میں نے سکولنگ کے بعد اشرف صاحب سے میں نے کچھ سیکھا ہے جو کہ ہمارے پرنسپل تھے اس کے بعد اگر میں کسی کو چاہتا ہوا لیڈر اگر میں کسی کو خیر خواہ مانتا ہوں وہ پرسیڈ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے تو اس وجہ سے اس دپارٹمنٹ کے ساتھ ایسا لگاب ہیں ورنہ آج کل اگر انسان گھر سے بھی بیٹی نکلتی چار دن کے بعد اس کو اپنے گھر کی وہ اتنی یاد نہیں ہوتی ہیں جتنا مجھے لگتا ہے فود سپلے میں اگر کوئی ریٹائر ایمپلائی ہیں اگر اس کہنے کا یہی مطلب ہے اگر میں ہوں کچھ اگر میں نے کچھ سیکھا ہے اگر میں نے کچھ حاصل کیا اگر میں کہیں پہ کسی کے کام آیا تو اس کی میں اس کا خاص دوران جو پریسیڈنٹ خرشید آلم صاحب میں ان کو دینا چاہوں گا یہاں پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی آپ نے بہت سارا جو دیکھا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی اگر بڑی نہ ہو لیکر اس کا تجربہ ہو چاہیئے تجربے سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے کیونکہ تجربہ ہی ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا یوں گے سپورٹ سسٹم ہمارا بنتا ہے سیکھتے ہمیں کیسے راستے پہ چلنا ہے تو ابھی تک کا سکول سے لے کر آپ کی پرنسپل کی لیسن سے لے کر آپ کے فوڈ سپلائی زیادہ ایج سے بڑے ہوں ان کی ایکسپیئنس ہم سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کشمیر یا خاص کر ہم شہر سرنگر کی بات کریں ہمیں کس پر اشاریوں کا سامنا کرنا پڑا آج تک ہمیں مسئیبتوں کو دیکھنا پڑا آج تک کیونکہ پہلے تو اس زمانے میں بات کر رہا ہوں اس طریقے سے کتنا ہمیں گروبت کا بھی سامنا کرنا پڑا باقی چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن آج اتنا موڈرن زمانہ ہو کے آج بھی اتنی اچھی فیسللٹیز ہو کے لیکن ہم کہیں نہ کہیں آج بھی کسی انگل سے پیچھے ہی ہیں یہاں پر میں آپ کا جواب دینا چاہوں گی ہم کسی انگل سے پیچھے ہیں حال ہی میں میری صوفی بزرگ سے ملاقات ہوئی میں کافی بزرگ ہے عدب کی لحاظ سے بھی علم کی لحاظ سے بھی اور میں نے پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ایوری بڑی بڑی نوز بٹ میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہم نے عدب کرنا چھوڑ دیا وہی بات اپنے میرے مو سے لئے کہنا چاہوں گا اگر ہم اپنے مذہب پہ چلیں گے اگر ہم ہماری شریعت میں جو ہم ہمارے لئے جو واجب چیز رکھی ہے اگر ہم اپنے قرآن شریف سے مسئلہ کر کے صبح اٹھ نکلیں گے نماز پڑھیں گے اپنے رب کو یاد کریں گے تو یہ ساتھی چیزیں ہمیں دکھنے کو نہیں ملے گی آپ دیکھ لیجئے اس وقت میں بتاؤ گا آپ ابھی ہم کس چیز کے ساتھ لڑ رہے یہ منشیات کے اقلاف ہمیں کتنا کچھ لڑنا ہے اور کتنی ابھی ہم اس وقت اس چیز کی کوشش میں لگے ہیں کہ ہمارے بچوں سے ہمارے جوان دور رہے اس میں ڈرگ کے بد قسمتی کی بات ہے اس میں جو ٹرافک کرز ہمارے اپنے کشمیری ہے وہ میرے چاچا میرے انکل میرے ماما ہی ہے یہ بات میں کہنا چاہوں گا آپ دیکھ لیجئے آئے دن پریس کول میں آپ دیکھیں گی کتنی فیملی جو کہ آج سے دس سال بیس سال پہلے اگر کوئی فیصلہ ہوتا تھا اگر کسی شادی کی آج اگر آپ دیکھیں گی گی رہ بجے کوئی لڑکی آتی ہے وہ اپنے جو مائی کے ان کے ان لاؤز نے اس پہ ظلم جبر کیا ہوتا ہے وہ آتی ہیں اور پبلکلی وہ پریس کولنی میں بیان کر دیتی ہے اس کے بعد ساڑھے بارہ بارہ ایک بجے وہ اپوزٹ والے آ جاتے ہیں وہ اپنا داد سناتے ہیں تو یہ ساری چیز یہ بے شرمی کس وجہ سے ہو رہی ہے جو ہم اپنے مذہب سے تھوڑا دور ہوئے ہیں اسی وجہ سے اوپر والے کابی کہر بھی ہیں ہم اگر اپنے حساب سے اپنے شریع ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے اس حساب سے آنا ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس سے ایک سسٹم رہتا ہے اس سے فیملی کا یہ باہر نہیں آتا ہے کوئی غلط کسی راستے پہ نہیں چلتے میں نے کیا بڑے بزرگ سے انسان اچھا ہی سیکھتا ہے اور اگر انسان چاہے وہ ایسے کسی کی خدمت کرو چاہے کسی سیاست میں چاہ کے انسان کرے گا لیکن یہ مجھے لگتا ہے اس کو میں عبادت کی نظر سے دیکھتا ہوں اگر آپ صبح لیکن شام تک کسی ایک کا دل جیتے گے کسی ایک کو کسی طریقی کی کوئی خوشی پہنچائیں گے مجھے لگتا ہے اللہ تعالی اس انسان کو بھاند نہیں کرتا ہے اس انسان کو اللہ تعالی کبھی نہ عزت میں کبھی کرے گا اور نہ اس جذبے کو کبھی کام کریں گے تو آپ سے جان چاہوں گی ابھی تک کہ آپ کی سٹوری سنی تو آنے والے پانچ سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہے انشاءاللہ میں نے پہلے آنے والے پانچ سالوں کا نہیں پیچھے والے پانچ سالوں کی ایک ذکر میں یہ بات کرنا چاہوں گا پیچھلے پانچ سال بھی جڑے ہوئے تھے ان کا بھی گھر چلتا تھا اس میں چاہے ڈرائیور ہو یا میرے کسی شاپ پہ کوئی امپلائی ہو ان کا بھی اچھے سے گھر چلتا تھا لیکن پھر جب میرا ترن ہو گیا ادھر پولٹکس کی اور مجھے لگتا ہے جتنا میں مجھے کرنا چاہیے بھی بہت سارے اب آپ نے جو بات چھیڑی کہ آنے والے پانچ سالوں میں آپ کہاں خود کو دیکھتے ہو مجھے لگتا ہے اگر انسان لوگوں کا خدمتگار بن کے رہنے کی کوشش کرے گا تو مجھے اپنے لئے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے لئے اگر میں کوئی ٹارگٹ رکھوں گا پھر مجھے جوٹ بھی بولنا ہے پھر مجھے لوگوں کے کاموں کو ٹائم بھی دینا ہے میں جس ٹریک پہ چل رہا ہوں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی ٹریک پہ رکھا تو آنے والے پانچ سال کے وقت میں اگر ہم وہ ساری چیزیں آوائیڈ کریں جس سے ہمارا معاشرہ بہت بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے جو کہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں پھر ہم پریس کالنی لے کے جاتے ہیں اگر ہم ان پہ اگر ہم کام کریں تو باقی تحمل سے ہمیں اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکل جو باقی سسٹم تو چلتا رہتا ہے آج میں نے زیادہ کام کیا کل مجھ سے کوئی دوسرا بندہ بھی آسکتا ہے لیکن ہمیں ان چیز پہ دیکھنا ہے انسان کو اگر کسی اچھے مقام پہ جانا ہے تو پہلے ہمیں اپنے پیچھے کسی طریقے سے ویسے پودے لگانے ہے جو کہ ہمیں کل آگے لے جائے جو کہ ہمیں کل کسی ایسی مقام پہ بیٹھا ہیں اب خالی میں یہ نہیں سمجھتا خالی بڑی چیئر پہ بیٹھنا بڑے پوسٹ کو پگڑنا انسان اب جا کے لوگوں کی خدمت کر جہاں ان کو لینا ہوگا اس کے بعد فالو بھی کرو گا بس یہ اچھا لگتا ہے مجھے اگر کبھی صبح کسی نے کام بولا اگر میں نے اس کو شام تک کیا ہوگا تو ایک اچھے سی نیند آ جاتی ہے انسان واپس ریفریش ہو جاتا ہے صبح انسان دوسرے بندے کے کام پہ انسان فوکس کرتا ہے جان دیتا ہے آپ کا بہت بہت شکری ہے ہمارے ساتھ اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جی تو اپنی کیجی میڈا نیتو کتری جی موسیقی